اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات کتہ نجسل این نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو چونکیداری کے لیے یا شکار کے لیے رکھنے کی اجازت ہے لیکن کتے کا جو لعاب ہے تھوک یہ نجاست غلیظہ ہے چنانچہ اگر کتہ کپڑوں کے ساتھ مس ہو جائے تو اگر تو وہ کتہ بلکل خوشک ہے اس کا جسم جائے اس کے بال بلکل خوشک ہیں تو پھر کوئی آپ کے کپڑے پاک ہیں اسے دھونے کی ضرورت نہیں لیکن کتہ اگر گیلا ہے تو اس میں اتیاد یہی ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو دھوئیں اس لیے کہ کتے کا جو لعاب ہے تھوک وہ نجاست غلیظہ ہے نباک ہے تو کتہ اکثر و بیشتر اپنے جسم کی اوپر جب کھو جاتا ہے تو اس کا لعاب جو ہے بھی ضرور اس کے بدل کے اوپر لگتا ہے تو جو وہ گیلا ہے تو اس میں احتمال کفی ہے جو اس کا لعاب ہے وہ اس کے جسم کے اوپر لگا ہوگا یا اور کوئی نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی ہو تو بہرحال کتہ اگر گیلا ہے اور آپ کے کپڑوں کے ساتھ مس ہو جائے آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے ہاں اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ کتہ بلکل پاک اور صاف ہے اس کے جسم کے اوپر ایسا پانی لگا ہوا ہے جو بلکل صاف اور شفاف اور پاک ہے اور آپ کو یقین ہے تو اس طرح وہ اگر اپنے آپ کو جھاڑے بھی جسے پانی کے چیٹے آپ کے اوپر پڑے یا وہ ختم آپ کی جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ مس ہو جائے تو اس صورت میں کپڑے جسم ناپاک نہیں ہو گئے لیکن یہ صورت میں کہ آپ کو ذنِ غالب اور غمانِ غالب ہو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ کتہ جو گیلا ہوا ہے اس کا لعاب نہیں لگا کوئی نجاستِ غلیظہ نہیں لگی بلکہ یہ پاک اور صاف پانی سے اسے نہلایا گیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ مس ہوا ہے لیکن اتیاد اسی کے اندر ہے کہ آپ گیلا گتہ جو ہے اگر آپ کی کپڑوں کے ساتھ جسم کے ساتھ مس ہو تو اس جبت کو دھولیا کریں مدرخواتین و حضرات بغیر شریک عذر کے کتہ رکھنا گھر میں جائز نہیں ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اس حوالے سے سرکار دعالم نور مجسم شفی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ممارکہ بھی دلارت کرتی ہیں